نمسکار اگر آپ کے خیت اس ٹائم پر ستمبر کا مہینے میں خالی پڑے ہوئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہو کہ یار کوئی ایسی سبجی فصلے ہم اپنے خیتوں کا اندر لگائیں جس کو ہم لگا کے کم دنوں میں بڑیا منافق ہم آسکر ٹائم کوپر ہمارے آگے چل کر خیت خالی ہو جائے ان کا اندر ہم دوسری فصل بھی بہت سکیں تو بھائیو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی پانچ سات چونیندہ سبجی فصلے بتاؤں گا جن کو آپ 20 سے 25 ستمبر سے پہلے پہلے اپنے خیتوں کا اندرہ گر لگا لیتے ہو تو ایک طرف تو جہاں پہ آپ کو ان کے پورے سال کے سب سے زیادہ ریٹ ملیں گے وشیس کر اب کی بار ان کے ریٹ ان وہ آسمان کو چھونے والے اور رہی بات اتپادن کی تو میں آپ کو کچھ ایسے سرلویدھی کچھ ایسے سیمپل میتھڑ بتاؤں گا جن کی بدولت آپ کا اتپادن بھی تابڑ توڑ نکلے گا دوسری طرف آپ کی جو فصلے وہ سب سے پہلے منڈیو کا اندر پہنچ پائے گی تو نمسکر آرمیندر پالی یاد ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے ویسوسنی فارمنگ یوٹیوب چینل دیش کی جانہ ہماری کسان تو چلیے بھئی آپ بات کرتے ہیں آپ ستمبر کے مہینے میں لگائی جانے بڑے کچھ ایسی چنیندہ سبجی واری کے فصلے جن کے باجار بھاؤ اب کی بار اس سال میں سب سے زیادہ آپ کو ملنے بڑے ہیں اور ان کو آپ لگا کے بہت کم دنوں میں بڑی آپ پیسے کما سکتے ہو اگر پیسوں کی بات کریں تو پریکڑ کے حساب سے لگ بگ آپ دو لاکھ روپے سے چار لاکھ روپے تک کی بھی آرننگ کر سکتے ہو تو اس کے اندر پہلے نمبر کو پر آپ رکھیں گے لہسون کی بھائی اور لہسون بھی کونسا اوٹی لہسون جو ویرائیٹی آتی ہے نا اس کو آپ اگر 20 سے 25 ستمبر سے پہلے پہلے اپنے کھیت کا اندر لگا لیتے ہو اچھے سے کھیت کی تیاری کر لیتے ہو تو بھیا اس کے جو باجار بھاؤں وہ آپ کو پورے سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پچھلے دو چار سالوں کا اندر بھی سب سے زیادہ ملنے والے ہیں اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے لہسون فصل بہتی کرتی کرنے پڑتی ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے تو کھیت کے اچھے سے جتائی کرنے ہیں جتائی کرنے کے بعد اس کے اندر دیشی خواد ڈالنا ہے اب دیشی خواد ہے نا بھائی کسی بھی فصل کا اندر سب سے ضروری ہوتا ہے چاہے آپ کوئی بھی سبجیوبر کے فصلیں لگا رہے ہیں میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کا اندر پہلی پراتھ مکتا ہوگی آپ کے کھیت کے اچھے سے تیاری ہونا چاہیے اس کا اندر آپ کے کھیت میں اچھی جوتائی اور دوسری طرف اس کا اندر کم سے کم تین سے چیارٹ رولی پریکڑ کے حساب سے دیسی خاد ہونا چاہیے اگر دیسی خاد آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں کم سے کم ایک اکڑ جمین کے اندر پانس سے چھے کیونٹرل ورمی کمپوشٹن اور وہ ضرور اب چھٹک دیجئے پھر بات آتی ہے راسائینک خاد ہوگی اب راسائینک خاد کے اندر آپ کو لگ بگ پریکڑ کے حساب سے سو کلو سنگل سوپر فاسپیٹ لینا ہے پچاس کلو آپ کو ڈی ای پی ڈائی امونیم فاسپیٹ لینا ہے کم سے کم تیس سے پینتیس کلو آپ کو میوریٹ آف پوٹاس لینا اسی میں آپ کو لگ بگ تین کلو نبی پرسینٹ والی جو سالفر ہے نا وہ بھی ملا لینے اور ساتھ ہی اگر آپ کے کھیتوں کو اندر کسی بھی طرح کوئی انسیکٹ دکھائی دیتے ہیں یا نیمٹورڈ کی پروبلم آپ کو لگتا ہے ہمارے کھیتوں میں تو بھائیہ آگے چل کر چاہے کوئی بھی فسل ہو اگر نیمٹورڈ آپ کی فسل کے جڑوں کے اندر آ گیا تو فسل ہے نا چاہے آپ کتنا ہی کچھ بھی اوپر سے خاد ڈال لو کچھ بھی کر لو فسل چلے گی نہیں وہیں پہ رک جائے گی پیڑی ہو جائے گی رک ختم ہو جائے گی دھیرے دیرے تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کو جب آپ نے یہ بیسل ڈوز بنا رہے اسی ٹائم کے اوپر آپ کو لگ بگ تین سے پانس کلو پرے کڑ کے حساب سے یا تو آپ کاروی فیران لے لیجی یا پھر کارٹ آپ ہائیڈرو کلورائیڈ جو آتا ہے وہ لے لیجی یا اس کے لئے آپ ریجینٹ فپرونی لاتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو ڈھائی سے تین کلو تاکہ آپ کے کھیتوں کا اندر جو بھی کوئی انسیکٹوں چاہے وہ دیمک ہو یا ہائٹ گرب ہو وہ ٹائم کو پر ہی ختم ہو جائے آپ کی فصل کو اس سے کسی طرح کوئی ہانی نہ پہنچے یہ سب ہی کام کرنے کے بعد کھیت کی دو برسے آپ کو جتائی کر دینا یہ پاٹر لگا دینا ہے اور پھر آپ کو وہ میتھرڈ اپنا جس سے آپ کی فصل سب سے پہلے منڈی میں پہنچے اور آپ کی فصل سب سے بڑی اوتپاد اندر بیماری سے بچی رہے تو اس کے لئے یا تو آپ اس کے اندر میڈ بنا لیجیے اگر آپ میڈ بناتے ہو تو اس کے اندر آپ کو ایک لہسون سے دوسرے لہسون کی جو دوری رکھنی ہے وہ چار انچ رکھنی ہے یہ بیڈ آپ کا لگ بگ ڈھائی سے تین فٹ ہونا چاہیے اگر آپ کی جمین بلکل چکنی ہے تو آپ اس کے اندر فلڈ ایرگیشن بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ کی جمین تھوڑی دو مٹے یا پھر اس طرح کے کہ اس کے اندر بھائی اگر اپنا سچائی کریں گے تو نمی اوپر تک نہیں پہنچے گی تو اس عوستہ کے اندر آپ جو منی سپرنکلار ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لگا سکتے ہو آپ اس طرح سے اپنے کھیت کی تیاری کر کے اور جلدی سے جلدی آپ 20 سے 25 ستمبر سے پہلے پہلے اپنے کھیتوں کا اندر اوٹی لہسون کی بھائی کر دیجی ان کے جو بازار بھاوے نا بھائی اس ٹائم کو اوپر اوٹی لہسون کے وہ فلحال چر رہے ہیں 40,000 سے 50,000 روپے کیونٹل کے حساب سے ہو سکتا آگے چل کر اور جب آپ کی فصل نکل کے بازار میں آئے وہ ریٹ اس ٹائم کو جو چل رہے ہیں وہ آگے چل کر آپ کو نہ ملے اگر آپ کو 25 سے 30,000 روپے پر کیونٹل کے بھی ریٹ مل جاتے ہیں تو بھی آپ ایک اکڑ سے لاکھ روپے کم آ سکتے ہو تو آپ اس موقع کو بلکل مجھایا جانے دیجی اور جلدی سے جلدی اپنے کھیتوں کا اندر اوٹی لہسون کی بھائی کیجی اس سے اگلی فصل ہے آپ جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے 20 سے 25 ستمبر تک آپ آلو کی بھائی کر لیجی جو کچھ آلو اکھڑتے ہیں لگ بھگ 60 سے 65 دن کے اندر ان کی بھائی کر لو ابھی آلو کی جو بازار بھاو ہے لگ بھگ آپ کو 25 سے 30 روپے کلو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو کیا کرنا ہے کھیت کے اچھے سی جتائی کرنی ہے آلو فصل کے اندر آپ جب بیسل ڈوز ڈال رہے ہیں تو اس ٹائم کو پر آپ کو یہ جو رسائی نکھا دیں ان کو بڑھانا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو یہ دی سکھات جو ابھی میں نے آپ لوگوں سے بتایا ہے 3 سے 4 ٹرولی آپ دی سکھات سڑا گڑا اپنا کھیت کے اندر ڈال لو یا اکڑ جمین میں یا پھر ورمی کمپوش ڈال لو یہ تو آپ کو ڈالنا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ کو لگ بھگ 100 کلو سنگل سوپر فاسپیٹ بھی ڈالنا ہے اور کم سے کم آپ کو 75 سے 100 کلو ڈیپ ڈال دینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو آلو کا بیڑ بنتے ہیں وہ بہت موٹے ہوتے ہیں اور جو شروعات میں آپ ان بیڑوں کا اندر ڈال دیتے ہو وہی آخری ٹائم تک ہماری فسلیں لے پاتے اور اوپر سے جو بھی ہم ڈالتے ہیں وہ آپ سمجھ پا رہے ہو بھی بہت کم ہماری فسلیں ہیں وہ اس کو اوسوسشت کر پاتے تو اس کے اندر آپ کو بیسل ڈوج کا اندر سب سے زیادہ دھیان رکھنا راسائی نہیں کھا دو گا تو آپ کو کم سے کم آپ کو پچھتر سے سو کلو لگ بگ آپ کو ڈی اپی لے لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو پچاس سے ساٹھ کلو میورٹ آف پوٹاس بھی لے لینا ہے رہی بات سلفر کی تو بھئی آپ دس کلو اگر آپ بینٹونائٹ سلفر ڈال رہے ہو تو دس کلو ڈالیے اگر پانچ کلو آپ جو اسی پرشنٹ یا نبے پرشنٹ وڑی آتی ہیں پاودر فارم میں وہ سلفر لے لیجے اور ساتھ ہی اس کے اندر آپ کو بہت جروری ہے سیڈ ٹریٹمنٹ کرنا اب سیڈ ٹریٹمنٹ جب آپ آلو کی گوائی کر رہے ہونا اس ٹائم کو پر آپ کو جو آلو کے بیج ان کو اپچارت کرنا بہت جرور اسی کے آج کے لئے آرہا ہے ایجوک شٹروبین اور تھائیفنیٹ میتھائل کا کومبینیسن اسی کے ساتھ تھائیومتھوک جو اس طرح کے کوئی بڑی آقوالیٹی جو انسیکٹ سیڈ فنجی سیڈ ان کو لے کے اپنے بیج کو اپچارت کر کے اور تب وہی آپ کیونکہ اس کے اندر آگے چل کر لگنے والے جو فنگزینیت گمبھیر بیماریاں ہوتی ہیں انہی سے آلو کا اتپادن پربھاویت ہوتا تو اس کی روک تھام کے لئے آپ ان کو سیڈ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ آلو کی بہائی کر سکتے ہو بیڑ کے اوپر آپ کو اس کی بہائی کرنی ہے بڑھیا کھیت کی تیاری کرنی ہے پھر دیکھیں آپ آب کے بار آلو کی فصل سے بھی بہت اچھے پیسے کم آؤ گئے اس سے اگلی جو فصل ہے بھائیہ وہ بھی کندواری کی فصل ہے جو ہم نے اس کھیت کے اندر لگا رکھی اگر ابھی تک آپ پیاج کی بہائی نہیں کر پائے اور آپ کے من میں کہیں نہ کہیں چل رہا ہے اور پیاج کی بہائی ہمیں کرنی چاہیے تو بھائیہ جلدی سے جلدی کیجئے 20 سے 25 ستمبر سے پہلے پہلے آپ اپنے کھیتوں کو اندر پیاج کی بہائی کر دیجئے اب جو کسان سب سے پہلے اپنی پیاج کو منڈی کا اندر لے کے جائے گا بڑھیا پیسے کم آئے گا ابھی بھی پیاج کے جو بازار بھاؤ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائیہ لگ بھگ 40-50 رپی کلوں کے تھوک چل رہے ہیں یہ بازار بھاؤ مجھے نہیں لگتا آگے چل کر کم ہونے والے ہیں نشطی طور پر یہ بازار بھاؤ ہو سکتا ہے 2-4 کلوں کے ان کے اندر تیجی اور آ جائے یا اور زیادہ بھی ان کے ریٹ بڑھ جائیں تو اب کی بار ان کے اندر ایک ساندار موقع ہے اگر پیاج فصل کی پوری جانکاری آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کو پر پیاج کو پر ابھی ہم نے حالی میں دو ویڈیو اپلوڈ کی ان کے اندر آپ کو بھائی سے لے کر اور کٹائی تک پوری جانکاری دی گئی ہے ان کو دیکھ کے آپ اپنے کھیت کی تیاری کر سکتے وہ اسی طرح سے ان کو آپ بھائی کر سکتے ہو باقی رہی بات ریٹ کے میں دو بار سا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آلو پیاج لیسن اور ادرک یہ جو چار فصلے ہوتی ہیں ان کے بازار بھاؤ ایک ساتھ ڈاؤن ہوتے ایک ساتھ ہی چڑھتے ہیں چاروں فصلوں کے ابھی اس ٹائم کو پر جبردست ریٹ چل رہے ہیں اب کی بار بھی ان کے ریٹ ہیں وہ لگاتار بڑھیا رہنے والے ہیں اس سے اگلی جو فصل ہے بھائیہ وہ ہے پھول گوبی ہے پھول گوبی میں آپ لوگوں کو اس ٹائم کو پر کیوں بتا رہا ہوں میں کبھی بھی کسی بھی سال میں پھول گوبی اس ٹائم کو پر نہیں بتائیے اب کی بار میں ویسیس کر یوں بتا رہا ہوں کہ اب کی بار جن کسانوں نے جولائی اگست مہینے میں پھول گوبی کی بھائی کی تھی میری جہاں تک پہنچے جہاں تک میں نے کسانوں سے بات کی ہے جس علاقوں کا اندر بھی میں گیا ہوں گوبی کسان سب سے زیادہ پریسان ہے گوبی کی فصل ہے وہ پوری کی پوری طرح ختم ہو چکی کہیں پہ برساتے کی وجہ سے کہیں پہ جو زیادہ کم یا زیادہ تیز ٹیمپریچر ہو رہا ہے اب کی بار بہت زیادہ پروبلم آ رہی ہے ہماری کلائی میٹک کنڈیسنز کے اندر ان کی بدولت فصل ہے لگاتلی کسانوں نے یا تو ان کی پوری کی پوری آپ پھول گوبی کی بہائی کر لیجئے پھول گوبی کی لگاتار آپ کو سورٹیج دیکھنے کو ملے گی آپ کی بار پھول گوبی کے ریٹ آپ کو بلکل بھی کم دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ کے پھول گوبی اس ٹائم پر لگائی ہوئی تیس روپی کلو چاڑیس روپی کلو بگ جاتی ہے تو بھئیہ لاکھوں روپے کماؤ گا آپ ایک اکڑ جمین سے کیونکہ اس ٹائم کی جو لگی ہوئی پھول گوبی ہوتے ہیں پھول گوبی کی بہترین ابھی بھی آپ پھول گوبی کی بہترین کر سکتے ہو اس سے اگلی فصل کی بات کریں تو بھئی آپ ٹامٹر کی بہترین کر لیجئے دیکھیں ٹامٹر کی فصل ہے میں اس کو ایک طرح سے جوا سمجھتا ہوں ٹامٹر کا کیا ہے دیکھو منڈی کا اندر ٹامٹر کے اس ٹائم کو پر باجار بھاو اگر کیرٹ کے حساب سے بات کریں تو پانسو روپے کی مل رہی ہو سکتا ہے یہی کیرٹ چار دن کے بعد ہزار روپے کی ملنے لگ جائے ہو سکتا ہے یہی کیرٹ چار دن کے بعد آپ کو سو روپے میں بھکنے لگ جائے اس کے اندر تو یہ ہے کہ کوئی علاقہ برساتوں کی وجہ سے زیادہ ٹائمپریچر کی وجہ سے یا بیماری کو جیسے اگر خراب ہو گیا تو ایک دام اپ ہو جاتے ہیں اس کیرٹ بہت ہی جیسے بڑھتے ہیں لاکھ روپے یوں کمائے جا سکتے ہیں تو اس سے پہلے جو ٹامٹر کی بہائی کر رکھتی چاہے آپ نے جون میں کی ہو جولائی میں کی ہو اگست میں کی ہو تو ان ٹامٹر کے اندر بیماریاں آتی ہیں جیسے کی بلائٹ کی بیماریاں آتی ہیں اوپر سے لیفکرل وائرس موجیک وائرس 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 وائرہ دکھائی دیتی ہیں اتپادن بہت زیادہ پروبھاویت ہوتا ہے اس ٹائم کی جو ٹامٹر آپ اپنے کھیتوں کے اندر لگاؤ گے ان کے اندر بیماریاں کو خطرہ نہیں ہوتا بہت اچھے سا سروائی ہوتے ہیں اور ان کا اتپادن اور ان کی جو قوالیٹی ہے اور وہ بھی گجب بنتی ہے تو آپ کے پاس اکساندار محقہ اس ٹائم کو پر آپ ٹامٹر کی بہائی کیجئے یا تو آپ سنجنٹ اگر ساہول لیجئے ایسایمنیس کا ابھیلہ ساتھ آیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ورائٹیاں جو آپ کے ایریاں کا اندر بڑیہ پرفارمنس دیتی ہو ان کو آپ لیجئے جلدی جلدی ٹامٹر کی بہائی کر دیجئے آگے چل کر ان کے بھی ہو سکتا ہے آپ کی بہار بھی بڑیہ ریٹ مل جائے آپ کو بڑیہ پیسے کم آؤ اس سے اگلی فصل کی بات اگر آپ کریں تو بھائیہ مٹر کی بہائی مٹر جو ستمبر کے مہینے اکٹوبر کے مہینے میں لگائی جاتی آگے تھی مٹر جب یہ مٹر آپ کی تیار ہو کے باجار میں جائے گو اس ٹائم پر سو روپے کلو اسی روپے کلو ڈیفینیٹ آپ کو اس کے ریٹ ملیں گے لیکن اس کے اندر ساو دھانی کیا رکھنے میں بار بار بولتا ہوں بھائیہ اس کے اندر آپ کو ٹیمپریچر کو اپر دھیان رکھ رہا ہے جیسی ٹیمپریچر آپ کے ایریا کا لگ بگ 30 ڈگری آ جاتا ہے مطلب 32 ڈگری سے نیچے ہو جاتا ہے 30 ڈگری آ 30 ڈگری ہو جاتا ہے اس ٹائم کو پر آپ کو مٹر کی بہائی کرنی ہے جلدبازی میں ہڑ بڑی میں دوسروں کو دیکھا دیکھی کہ اندر یا پھر ایسا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے موسم کے اندر بدلا ہو جاتا ہے تو کیجئے اس کے اندر آپ کو کچھ ساو دھانیاں رکھنی ہوتی جیسے کھیت کے اچھے تیاری کرنی ہوتی اس کے اندر بھی طاقت بنا کر رکھنی ہوتی جن کے اندر طاقت کم ہوتی ہے دیسی خاد کم ہوتا ہے کاربینک تتو کم ہوتے جن جمینوں میں اورگینک میٹر کم ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مٹر کے جو پودھیں جرمنیٹ تو ہو جاتے ہیں اچھے سے اور وہ لگاتار لگ بگ دس سے پندر دین یا بیچ دین تک اچھے دکھائی دیتے لیکن اس کے بعد وہ لگاتار رکھ جاتے ہیں اور ان کے اندر اکھٹا بیماری آ جاتی یا پیڑے ہو جاتے ہیں وہ اس سے آگے کچھ سروائی نہیں کر پاتے ہیں پوری کی پوری فسلیں وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ رکھنا کھیت کے اچھے سے تیاری کرنی اس میں طاقت بنا کے رکھنی ہے بڑیہ کوالیٹی کے سیڈ لینے ہیں بوائی کرنے کے بعد آپ کو پہلے جب بوائی کر رہے اس ٹائم کو اوپر آپ کو اپنے کھیت کے اندر پریابت نمی بنا لینے ہیں چاہے آپ کو پڑے ہو کرنا پڑو یا برساتی ہو رکھی تو بہت اچھی بات ہے اور بوائی کرنے کے لگ بھگ بھائی آپ کو ایک مہینے تک اگر آپ کے وہاں پر ٹیمپرچر اچھا زیادہ گرمیاں نہیں ہے خیت کا اندر پریابت ماترہ میں نمی ہے تو بی فیزو علم آپ کو سیچائی نہیں کرنے سیچائی آپ کو تب ہی کرنے جب وہ پودھا مانگ رہا ہو لگ بھگ ایک مہینہ پچیس دن کے جب فصل ہو جاتی تب حلکی آپ کو سپرنکلر چلانے اس کے اندر اس کے علاوہ ایک اور فصل ہے جس سے اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر خطرے بھی بہت زیادہ وہ ہے بھائی چپل ٹینڈا اب چپل ٹینڈا جو کسان سیپٹمبر کے مہینے میں لگاتا ہے ویسے کار 20 سے 25 سیپٹمبر سے پہلے پہلے لگاتا ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وائٹ فلائی کا وائٹ فلائی سفید مچھر اگر اس کو پرہ ٹیک کرتا ہے تو اس کے اندر بنتا ہے وائرس اور جن خیتوں میں ایک بار وائرس آگے پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں ناموم کی نبھیا تو اس کے اندر یہ ساؤدھانی آپ کو ضرور رکھنی ہے اگر آپ اگیتی چپل ٹینڈے کی بہائی کرنے جا رہے ہو تو آپ یہ سنیشت کر لینا اس کے اندر آپ کو لگاتا ہے اسپری کرنے ہوگا اس کے اندر خرچ آپ کا بڑھنے والا ہے اس کے اندر آپ کو لگاتا ہے اپنی پیٹ کو پر اسپریر ٹنکی اسپریر پمپے نا وہ لگاتا رکھنا ہوگا اس کے اندر وائٹ فلائی کا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے ویسے پچھلے سال کا اگر میں ٹرینڈ بتاؤں ہوں تو پچھلے سال جن بھی کسانوں نے چاہے سیپٹمبر میں چپل ٹینڈہ بوئے ہو اکٹوبر میں بوئے ہو نوومبر میں بوئے ہو دسمبر میں بوئے ہو سب بھی نے پیسے کمائے تھے جبردت پیسے کمائے تھے پریکڑ کساب سے دو سے چار لاکھ روپے کمائے تھے 20 روپے اور 30 روپے کلو کے بیچ میں یہ ریٹ چلے تھے اب کی باہر بھی ہو سکتا ہے بھیا آپ کو وہی ریٹ مل جائے باقی چپل ٹینڈہ ایک ایسی فسل ہے جو کوئی بھی نوشکیاں نئے کسان بڑی آسینی سے کر سکتا ہے کم خرچ میں بڑی آ پیسے دینے والی فسل ہے اگر آپ نئے کسان ہو تو اکٹوبر میں یا نوومبر بوئے کیجئے اگر آپ ایکسپرٹ کسان ہو خطروں کے کھلاڑی ہو تو آپ سیپٹمبر میں بھی اس کی بوئے کر سکتے ہو اس سے اگلی فسل کے اگر اپن بات کریں تو بھیا آپ جتنا جلدی ہو سکتے چھوٹی فسل جرور ہے پیسے اچھے دے گی آپ ہری میتھی کی بوائی کر لیجئے ہری میتھی اسی طرح ہوگی جیسے آپ کی پالک کی ہوتی ہے موڑی کی ہوتی اسی طرح سے لیکن ہری میتھی کے اندر کیا ہوتا ہے جیسے ہری میتھی کے آپ بوائی کر دیتے ہو اگر برساتیں اوپر سے ہو جائے برسات جیسی کھلتی ہے اور اوپر سے دھوپ نکلتی تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ دو چار گھنٹوں کے اندر ختم ہو جاتی پودے سوک جاتے ہیں سفید ہو جاتے ہیں اس عوستہ کے اندر آپ کو بڑیہ قوائلیٹی کے فنجی سائیڈ استعمال کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ ایلیٹ آتا بائیر کا نیٹیو آتا بائیر کا اس کے علاوہ بھی آپ ریڈو میل گولڈ جیسے بڑیہ قوائلیٹی کے فنجی سائیڈ وہ سپری کر دیجئے برسات اگر آپ کے ایریم ہوتی برساتے تب دیر دیر کم ہوتی چلی جائے گی آپ اس سے بڑیہ پیسے کم آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ موڑی سے بڑیہ پیسے کم آ سکتے ہیں اب جس طرح سے گوڑی کسان آپ کے بار پریشان ہے یا اسی طرح موڑی کسان بھی آپ کے بار پریشان ہے جن بھی کسانوں نے اگیتی موڑی کی بہائی کی تھی میں نے بہت سکھیت دیکھیں بھائی سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے بھائی پتہ نہیں اگر آپ کو دس پندرہ روپے کی لوگوں بھی ریٹ مل جاتے ہیں تو اس ٹائم کی موڑی کی قوالیٹی اچھی ہوگی اتھپادن زیادہ ہوگا اس سے بھی آپ بڑیہ پیسے کم آ سکتے ہو تو یہ کچھ چنیندہ سبجی فصل ہے جن کو آپ 20 سے 25 ستمبر تک لگا کے لاکھوں روپے پاریکڑ کساب سے کم آ سکتے ہو اگر ہماری ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ ویڈیو کو دوسری کسان بھائی تک شیئر کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل بھی سبسکرائب کیجئے دھنیواد